بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ جلہ مجدہو آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امانتہ فرمائے نماز پڑھتے ہوئے جلسہ استراحت کرنا سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جلسہ استراحت کس کو کہتے ہیں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ پہلی یا تیسری رکعت ہے تو اگلی رکعت میں کھڑا ہونے سے پہلے تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جائیں جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ تمام آزا اور جوڑ اپنی جگہ پر آ کر ٹک جائیں اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں اور جلسہ استراحت نماز میں سنت ہے چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو سیدھے بیٹھ جاتے پھر زمین پر ہاتھوں کی مٹھی پر یوں مٹھی پر ٹیک لگا کر اٹھتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھوں پر ٹیک لگانے کا طریقہ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہاتھوں کو یوں بند کیا جائے جیسے آٹا گوندنے کے لیے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں اس طرح مٹھی بند کی جائے ہاتھوں کو بند کیا جائے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو آٹا گوندنے کی طرح مٹھی کی صورت میں زمین پر ٹیک لگا کر اگلی رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے یہ وہ احادیث ہیں جن میں جلسہ استراحت کا بیان ہے اور اب ہم آتے ہیں ان احادیث کی طرف جن میں جلسہ استراحت نہ کرنے کا بیان ہے چنانچہ یہ حدیث جامع ترمزی میں موجود ہے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے قدموں کی انگلیوں پر اٹھ جاتے تھے امام ترمزی اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے کہ وہ اس بات کو اختیار کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں اپنے قدموں کی انگلیوں پر اٹھ جائے اور اسی طرح سنن القبرال البحقی میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبد الرحمان بن یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھ ٹیڑھی کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ جب آپ پہلی راکات کے دونوں سجدے مکمل کر لیتے تھے تو بیٹھے بغیر اپنے قدموں کی انگلیوں پر اٹھ جاتے تھے اور اسی طرح مصنف ابن ابی شہبہ میں یہ حدیث موجود ہے حضرت نومان بن ابی عیاش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سے زائد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پایا ہے کہ جب وہ پہلی اور تیسری رکات کے سجدے سے سر اٹھاتے تو بیٹھتے نہ تھے جس حالت میں ہوتے تھے اسی حالت میں ہی وہ کھڑے ہو جاتے تھے اب ان احادیث میں تطبیق کس طرح دیں گے کیونکہ کچھ احادیث میں جلسہ استراحت کرنے کا بیان ہے اور کچھ احادیث میں جلسہ استراحت نہ کرنے کا بیان ہے تو یاد رکھ لیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب آپ پر بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے تھے اور اخیر عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جلسہ استراحت فرماتے تھے یعنی پہلی رکھات میں دو سجدوں کے بعد آپ جلسہ استراحت فرماتے تھے اور اسی طرح نماز کی تیسری رکھات کے بعد بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جلسہ استراحت فرماتے تھے یعنی نماز کے دو سجدوں کے بعد فوراں کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ آرام سے بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے تھے یہ آرام سے بیٹھنا جو تھا اسی کو جلسہ استراحت کہتے ہیں لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس جب آپ بھرپور جوانی میں تھے تو اس وقت آپ جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے یعنی آپ پہلی رکھات کے بعد فوراں کھڑے ہو جاتے تھے اپنی پاؤں کی انگلی اوپر اور اسی طرح تیسری رکھات کے بعد بھی آپ اپنی پاؤں کی انگلی اوپر فوراں کھڑے ہو جاتے تھے لہٰذا مسئلہ معلوم ہو گیا واضح ہو گیا کہ جو نوجوان ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں جن کو کوئی عذر لاحق نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ اپنی نماز میں جلسہ استراحت نہ کریں لیکن اگر کوئی شخص بوڑا ہو جائے یا بیمار ہو یا اس کی ٹانگوں میں کوئی عذر ہلاہک ہو جائے اس کے گوڑوں میں یا اس کے جوڑوں میں تکلیف ہو تو پھر وہ اپنی نماز کے پہلی رکعت میں دو سجدوں کے بعد وہ جلسہ استراحت کر سکتا ہے اور اسی طرح تیسے رکعت کے بعد بھی وہ جلسہ استراحت کر سکتا ہے